اسلام علیکم ناظرین جی ہاں ناظرین بابر علی پاکستانی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار جن کی فلمیں دیکھ کر لڑکیوں کے دل ڈگمگانے لگتے تھے بابر علی نے اپنے سٹائل اور خوبصورتی کی وجہ سے فلم انڈسٹری میں راج کیا ہے اپنے وقت کے اس خوبصورت اداکار کو آج کس مشکل کا سامنا ہے جی ہاں ناظرین بابر علی کے لیے اپنے ملک میں رہنا دشوار ہو گیا ہے چند نامعلوم افراد کی دھمکیوں نے بابر علی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ناظرین یہ دیکھئے اتنے پیارے اداکار کو کوئی قتل کی دھمکیاں دے سکتا ہے یہ وہی بابر علی ہیں جنہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو نئے ٹرینڈ سے روشناس کر آیا وہ آج اپنے ملک میں نہیں رہ سکتا ان دھمکیوں سے تنگ آ کر بابر علی نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور رات و رات ملک چھوڑ کر امریکہ مقیم ہو گئے جی ناظرین حال ہی میں امریکہ سے ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ بہت اداس نظر آ رہے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کو یاد کر رہے تھے کیا یہ ہے ہمارا نیا پاکستان جس میں ایک معروف پاکستانی اداکار کا رہنا مشکل ہو گیا اور وہ بیرون ملک میں پاکستان کو یاد کر کے اداس رہتے ہیں یہ وہی پاکستانی اداکار ہے ناظرین جس نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور آج وہی اپنے ملک سے دور ہو گیا ہے بابر علی نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو اور تصاویر شیئر کی جس میں وہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے مخامی مسجد جا رہے ہیں جن میں وہ کافی اداس دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اپنی اداسی کا اظہار انیس سو اکاون کی مشہور فلم سزا میں لطا منگیشکر کے مقبول گانے تم نہ جانے کس جہاں میں ایک ہو گئے گا کر کیا ہے جس پر بہت سے لوگوں نے ان کی اداسی کو لے کر کئی سوالات کیے مگر انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا جی ناظرین بابر علی نے اسلامی کتب میں بھی دلچسپی لینے شروع کر دی ہے جی بابر علی آپ نے صحیح راستہ چنا اب آپ اللہ کی پناہ میں ہیں اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے ہماری نیک تمنایں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ غمزدہ نہ ہوں آپ کے لئے پاکستان میں رہنا مشکل ہے مگر ہمارے دلوں میں آپ آج بھی بستے ہیں موت بھی آتی نہیں جان بھی جاتی نہیں دل کو یہ کیا ہو گیا کوئی شہ بھاتی نہیں لوٹ کر میرا جہاں چھپ گئے ہو تم کہاں تم کہاں تم کہاں تم کہاں تم نہ جانے کسے جہاں میں کھو گئے ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی